کہ خامخہ شیطان انسان کے دل میں خوف پیدا کرا دیتا ہے خوف پیدا کرا دیتا ہے جیسا کہ کسی دشمن کا خوف اپنے دل میں آپ پالیں یا جیسے آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے وہ آپ اپنے دل میں خوف پالیں ایک مسلمان کو خوف نہیں ہوتا ہے احتیاط ضروری ہے احتیاط اپنی جگہ ضرور کریں گے احتیاط کے خلاف اسلام نہیں جاتا ہے لیکن خوف کو دل میں پالیں کہ صبح شام آپ کو اس کا ڈر ہو جائز اور ناجائز کاموں میں آپ پڑ جائیں فضیرت والے کاموں کو آپ چھوڑ دیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری کے ڈر سے باجمات نماز نہ پڑیں لوگوں سے ملاقاتیں چھوڑ دیں لوگوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں یہ شران درست نہیں ہے جب تک کہ کوئی ایسا شخص ہو جس میں بیماری ثابت ہو چکی ہو یا ایسا کوئی شخص ہو جس میں بیماری کے آثار ظاہر ہونے لگے ہو اس سے آپ احتیاط کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بجائے ہر کسی سے احتیاط کریں ایک خوف اپنے دل میں پالیں زندگی کی محبت اپنے دل میں اتنی بٹھا لیں کہ کوئی نقصان آپ کو نہ ہونے پائے اس انداز سے دلوں میں خوف کو پالنا یہ بھی شیطانی چال ہے اس کے تعلق سے کسی اور موقع پر بات کریں گے چونکہ مناسبت کرونا وائرس کی چل رہی آم طور پر میں احتیاط سے نہیں روکوں گا احتیاط کرنی چاہیے خصوصا جس کے اندر بیماری ثابت ہو چکی ہو یا جس کے اندر بیماری کے آثار ظاہر ہونے لگے ہو ان سے احتیاط کر لے بندہ ہر اہرے غیرے سے احتیاط کرنے لگے یہ چیزیں درست نہیں ہیں جو دوسری احتیاطیں ہیں ہاتھ صاف کرنے کی وغیرہ یہ اپنی جگہ ہیں اس میں احتیاط کر لے بندہ لیکن خامقہ کے ڈر پالنا خامقہ کا خوف پالنا یہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے